اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوزیٹیو ٹرگ ایج اور نیگٹیو ٹرگ ایج کو کیسے یوز کر سکتے ہیں بڑا سیمپل میتھڈ ہے اس میں میں اپنا یوز کروں گا دو پش بٹن یوز کروں گا ایک ہوگا میرا i0.0 اور ایک ہوگا i0.2 یہ دو پش بٹن یوز کروں گا ایک میرا مومنٹری ہوگا اور ایک میرا سلیکٹر سوچ ہوگا پش بٹن اور اس میں میری یہ چار آوٹپٹیں لگیں ہیں یہ میں نے وائرنگ کی ہوئی ہے اس میں پی این پی ٹرانزیسٹر ہے اس پی این سی میں یہ اس کے مارڈل کے مطابق ہے 0xb0 جو یہ ہے اس کے منفیکسٹر نے اس میں جو ٹرانزیسٹر لگائیں وہ پی این پی ہیں فور ایم پہ میں نے نیگٹیو دیئے اور فور ایل پہ پوزیٹیو وولٹ دیئے تو اس میں سے پوزیٹیو وولٹ نکلیں گے یہ چار انڈیکیشن لائٹ لگیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ تو تقریباً دس انڈیکیشن لائٹ لگی ہوئی ہیں اور اس پی این سی میں ہے بھی ٹوٹل دس انڈیکیشن ہے آٹھ پہلی برانچ میں اور دو اگلی برانچ میں ٹوٹل دس ہیں تو دس ہی میں نے لائٹیں اس پی این سی میں لگائی ہوئی ہیں اور جب تک میں یوز کر رہا ہوں یہ میں چار پہلی والی لائٹیں یوز کر رہا ہوں اتنی میں نے وائرنگ کی ہے اور اس میں ٹوٹل چودہ انپوٹس ہیں تو یہ میرے آٹھ سیلیکٹر سوچ کے پوزیشن ہے اور جو چھے نیچے ہیں یہ ہے ٹوٹل چودہ انپوٹس ہی ہیں اور آٹھ دیس آؤٹپوٹ وہ ہیں تو اب میں چلتا ہوں جو اس لیکچر میں میں نے یوز کرنا ہوں پوزیٹیو ٹریک اور نیگٹیو ٹریک پوزیٹیو ٹریک جو ہے یہاں پہ میں ایک اپنا اوپن کونٹیکٹ لگا دیتا ہوں یہ میرا ایک سیلیکٹر سوچ ہے آئی زیرو ڈارڈ زیرو اور اس کے آگے میں پوزیٹیو ٹریک لگاتا ہوں تو یہ میرا پوزیٹیو ٹریک ہے تو پوزیٹیو ٹریک جو ہے اس میں آپ نے کوئی انٹرنل میموری کا ایڈریس دے دینا ہے اس کا کام ہے صرف ایک دفعہ جب رلے آن ہوگی تو یہ ایک اپنی ٹرگرنگ آگے دے دے گا تو اس سے میں ایک آؤٹپوٹ آن کروا دیتا ہوں کیو زیرو ڈارڈ زیرو میں اسے سیٹ کروا دیتا ہوں کیونکہ یہ سیٹ کے تھو ہی یہ پوزیٹیو ٹریک اور نیگٹیو ٹریک کام کرے گے یہ اس جگہ پہ آپ کو ضرور تو ہوگی جہاں پہ کچھ ہی ایک ٹرگر آگئی ہے وہ چاہے کتنی دیر مردی ٹرگر رہے تو اتنی دیر تک آپ کی آؤٹپوٹ سیٹ رہے اور آپ نے اگر اس ٹرگر کو ختم اس آؤٹپوٹ کو اگر آف بھی کرنے کے ضرور پیش آگئی تو میں اس میں ایک چاہاں پہ لگا دیتا ہوں جو یہ میرا مومنٹری بٹن ہے یہ میرا چاہاں پہ بٹن ہے یہ ای پوزیل آج یو دار ہے تو میں اس کو یوز کرتا ہوں میں یہاں پہ میں لگاتا ہوں اپنا ری سیٹ بلکہ اسی کو ہی میں کافی کرتا ہوں کنٹرول سی ری سیٹ بھی اگر آپ لگا سکتے ہیں لیکن کنٹرول سی کنٹرول بی کے تھو اس کو کیا اور اس کو میں ری سیٹ کا نام دے دیتا ہوں اور اس پروگرام کو میں پیل سی میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اب یہ پروگرام میرا پیل سی میں آگیا ہے تو اب میں اس کو آن لائن کرتا ہوں تو یہ میں نے اب اس کو آن لائن کیا ہے اب جب میں آئی زیرو ڈاٹ زیرو کو آن کروں گا تو یہ دیکھیں میں اپنے آئی زیرو ڈاٹ زیرو کو میں نے آن کیا ہے تو ایک پوزیٹیو ٹریگر چلی گئی ہے جس سے میری یہ آوٹپوٹ آن ہوگی ہے کیوں زیرو ڈاٹ زیرو اب یہ بے شک سگنل آتا بھی رہے آئی زیرو ڈاٹ زیرو جتنی دیر تک مرضی سگنل آتا رہے لیکن میری لائٹ آن رہے گی جو ہی اس کو سگنل ملے گا یا کوئی سیفٹی یا کوئی جو چیز بھی آپ نے لگائی ہوگی آئی زیرو ڈاٹ ٹو پہ جو ہی سگنل آئے گا تو یہ اسی ٹیم آف ہو جائے گی اب یہ دیکھیں میں اپنے آئی زیرو ڈاٹ ٹو کو یہاں سے پریس کرتا ہوں تو یہ میری آوٹپوٹ آف ہو گئی ہے لائٹ بھی وہاں سے آف ہو گئی ہے اس نے اب اگر دوبارہ یہ ٹریگر تب ہی آئے گی جب میں ایک دفعہ اس سیلیکٹر سوچ کو آن کروں گا آف کروں گا آف کرنے کے بعد جب اسے دوبارہ آن کروں گا تو تب جا کہ میری آوٹپوٹ سیٹ ہوگی یہ میری آوٹپوٹ سیٹ ہو گئی ہے اور اب دوبارہ اگر میں اس بٹن کو پریس کروں گا تو μεری آوٹپوٹ ری سیٹ ہوگی تو یہ میری آوٹپوٹ ری سیٹ ہوگی ہے اور اگر یہ نیگٹیو ٹریک ہوگا تو نیگٹیو ٹریک میں اس کا کام dots ہو جائے گا اس پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اب نیگٹیو ٹریک لگاتا ہوں اور اس کو بھی اب انٹرنل میمری کا اس کو دے سکتے ہیں تو M0.0 کو اس کو میں نے دے دی ہے سیم اس کا بھی کام وہی ہے لیکن اس کا طریقہ کار اولٹ ہو جائے گا یہ میں نے اپنی سیمولیشن سٹارٹ کر دی ہے اب دیکھیں I0.0 میری آن ہے جب یہ آف ہوگی تب یہ اس ٹام ہے اب نیگٹیو ٹرگر ہے نا اب نیگٹیو ایج ہوگا اب جب میں اس کو سٹاپ موڈ پہ لے کے جاؤں گا تو تب یہ میری آوٹپوٹ کو آن کروائے گا اور اب اگر میں I0.2 کو پریس کرتا ہوں تو میری آوٹپوٹ آف ہو جائے گی اب اگر میں اس سیلیکٹر سوچ کو آن کروں گا تو یہ ایج نہیں دے گا دیکھیں میں نے اپنے سیلیکٹر سوچ کو آن کروایا اس نے ایج نہیں دیا اب جب میں اپنے سیلیکٹر سوچ کو آف کروں گا تب یہ ایج دے گا یہ میں نے اپنے سیلیکٹر سوچ کو آف کیا ہوگی اور اگر آپ نے یہاں سے ڈریکٹلی بھی آف کرنی تو یہاں سے بھی آپ کی آف ہو جائے گی میں اسے زیرو کر دیتا ہوں تو یہ یہاں سے بھی آف ہو جائے گی اس طریقے سے آپ پوزٹیو ٹریک اور نیگٹیو ٹریک کو یوز کر سکتے ہیں یہ کاؤنٹر مقاصد میں کاؤنٹنگ کے جتنے مقاصد ہیں اس میں یہ ٹریک جو ہیں یہ بہت آپ کو کام دیں گے اور ہیلپ فل ثابت وہی پہ ہوتے ہیں اگر اس ویڈیو میں آپ کو کسی چیز کی سم ہی نہیں لگی تو مجھے ایمیل کر دیجئے گا یا ویڈیو کی کامنٹس کر دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو فیڈبیک اس کی دے دوں گا اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا